سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی حسنہ فٹک صاحبہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے پولیو کے کترے ناظرین پولیو کے کترے پلانے والے جو خاتون ہیں لیڈیز ہیں وہ بچاری سارا دن ملی ملوں میں گھوم کے بچوں کو دروازے لوگوں کے کٹ کٹا کے بچوں کو کترے پلاتی ہیں لوگوں کی باتیں سنتی ہیں اور اتنی محنت کرتی ہیں پولیو کے کترے پلانے کے والے سے تو ہمارے ساتھ اسنا فٹک صاحبہ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے ان کو مہینے بعد کیا ملتا ہے پولیو ایک لا علاج مرض ہے اور ہمارے جو ہے نہ ہی پاکستان میں یہ اگاہی ہے کہ اگر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کمش کم پیدائشی ٹیکوں کے ساتھ پولیو کی ایک انجیکشن بھی دیا جاتا ہے اور پانچ سال تک اس کو ڈرابس بھی پلائے جاتے ہیں ہر بار لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان بچاری خواتین ورکرز کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہیں جھڑکیاں دیتے ہیں ڈانٹتے ہیں پہلے تو کچھ ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی بھی ہوا کرتی تھی اب آج کال ان کے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے لیکن میں حکومت سے اور آپ لوگوں سے بھی یہ بات کروں گی کہ جب دو ہزار سترک کی بات ہے ان ورکرز کی جو ایک دن میں ایک دن میں یہ اسی گھرز جا کر ہر گھر میں دروازہ بجاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ پانچ سال کا بچہ کوئی گھر میں ہے ایک دن سے لے کے پانچ سال کا بچہ ان کو یہ ڈرابس دیتی ہیں اور جب ایک دن کے اندر یہ اسی گھر جب تک کی پورا نہیں کر پاتی ہیں تب تک ان کا یعنی صبح ساتھ سے لے کر شام ساتھ بجے تک یہ صرف ایک سماجی کام کرتی ہیں اور تنخوا کیا ہے دوہزار سترہ میں تئیس سو تھی پھر دوہزار سترہ کے آخر میں دس ہزار ہوئی پھر دوہزار تئیس میں ان کی تنخوا تیرہ ہزار ہوئی پھر دوہزار چوبیس میں ان کی تنخوا بیس ہزار شروع کے دو مہینوں میں ہوئی اب تنخوا ان کی دوبارہ سے روز ہو کر تیرہ ہزار ہو گئی ہے بہت مجبور اور لاچار خواتین ہیں یہ ان کے لئے میں نے آواز اٹھائی ہے میں خود بتا رہی ہوں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے تنخوایں بتیس ہزار کا بولا پچھلی حکومت نے پچیس ہزار کا بولا جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی کسی جو تنخوا بولتے ہیں وہ ورکس کو تنخوا نہیں مل پا رہی ہے یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے وہ کام کر رہی ہیں تو لہٰذا میں کیونکہ یہ گھر گھر جا کر ہمارے پاکستانی بچوں کو بیماریوں سے بچا رہی ہیں ڈروپس پلاری ہیں اور آپ کے بچوں کو معظور ہونے سے بچا رہی ہیں یونو پولیو ایک پیلو کا فالج ہونا ہے جب ایک بچہ فالج زدہ ہو جائے ایک بچہ جو ایک گھر کا معظور ہو جائے تو سمجھے ایک خاندان معظور ہو گیا تو یہ خواتین آپ کی خدمت کے لئے آ رہی ہیں لہٰذا آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ آپ ان کی عزت بھی کریں ان کا احترام بھی کریں اور ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں اور بچوں کو ڈروپس پلائیں اور حکومت سے التماث ہے کہ پلیس مہربانی کریں کہ ان کی بیسک تنخواہ ان کو دیں یہ بہت مجبور ہیں اور جو خدمت ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ مزدور کی پسینہ سوپنے سے پہلے اس کی تنخواہ اس کی عجرت اسے دے دی دی چاہیے میڈا ایک بات مزید میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ سیکیورٹی ہیں پہلے سیکیورٹی ان کو ملا کرتی تھی آپ سیکیورٹی نہیں ملتی ہے آپ کو پتہ ان کو حراس بھی کیا جاتا ہے صبح میں جو یہ ڈروپس پلانے جاتے ہیں گھر میں جو مرد ہوتے ہیں انہیں جھڑک دیتے ہیں سارے گھر سے نکلی ہیں دس دار کے لیے نکلی ہیں تو ضرورت بند ہے نا مجبور ہو جاتی ہیں خاموش ہو جاتی ہیں تو لہٰذا میں پھر بار بار کہوں گے کیونکہ سیکیورٹی کا خاص بندبس ہونا چاہیے کیونکہ یہ مجبور ہیں اور پاکستان کے بچوں کے لیے ہی ہر گھر جا کر ان کو ڈروپس پلاری ہیں کہ وہ بیماری سے بچے رہے ہیں بہت شکریہ میڈم